بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ آپ نے شگر کا لے لینا ہے ایک کپ آپ نے چینی لے لینی ہے اور اس میں آپ نے وہی کپ بھر کے دودھ کا ڈال دینا ہے یہ میں اس کو ایک قسم کا کنڈینس ملک جیسے ہوتا ہے اس طرح کا بنا رہی ہوں اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو آپ کنڈینس ملک بھی ایک کپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹوبری لے لینی ہے فریش سٹوبری آج کل بہت ہی اچھی بہت ہی مزے کیا ہی ہے ان سٹوبری کو آپ نے فوک کی مدد سے اس طرح میش کر لینا ہے چوپر میں بھی آپ کر سکتے ہیں ان کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو سٹوبری کے جو چنگ سوتے ہیں وہ آئس کریم میں اچھے لگتے ہیں تو میں اس طرح میش کر کے ڈالتی ہوں یہ مشین کے بغیر بھی آپ کر سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس طرح آپ نے اس کو پیل کر لینا ہے بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دودھ ایک کپ تھا اور جب آدھا کپ دودھ رہ جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو کسی برطن میں آپ نے نکال لینا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فریش کریم لے لینی ہے آل پلس کی لینے کوئی بھی آپ ڈبے کی کریم کوئی بھی لینے پیکٹ کی ٹیٹرہ پیک کی اس کو فل آپ نے چل کرنا ہے یہاں پہ آپ کو چمچ کے ذریعے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ فل چل ہے اس کی جیسے کیوز بنے ہوتے ہیں اس طرح کی برف کی طرح بنی بھی ہے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو آپ نے مشین کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لینا ہے پھر یہاں پہ جو کنڈینس ملک آپ نے بنایا تھا جو دودھ کا آپ نے مکچر بنایا تھا وہ اس میں آئی سائز سے کر کے سارا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور بہت اچھی طریقے سے اس چل کریم کو آپ نے بیٹ کرنا ہے اس وقت تک بیٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ ڈبل نہ ہو جائے یہ جب کانٹیٹی میں ڈبل ہو جائے گی فلفی سی ہو جائے گی پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس مکچر کا کیا کرنا ہے اس میں میں نے کوئی بھی فوڈ کلر نہیں ڈالا اور کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں میں نے ابھی تک کیونکہ سٹوبری کا جو اپنا کلر ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوت ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت ہی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے فریش فریش کلر لائٹ لائٹ سا پنک کلر یہاں پہ آپ نے اسٹوبری اس میں ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لینا ہے بلکل ہلکا سا بیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ پرشان نہ ہوئے گا کہ آپ نے جو چنگز بنائے تھے اسٹوبری کے وہ اس میں میلٹ ہو جائیں گے پلکل بھی میلٹ نہیں ہوں گے اور اتنے مزے کی اسٹوبری بنے گی اور مجھے ضرور آپ بتائیے گا کہ اسٹوبری آپ کی کیسی بنی آئس کری یہ آور نائٹ رکھا رہا ہے ساری رات یہ فریزر میں رہا ہے اور یہ ابھی میں نے نکالا ہے اور بہت ہی مزے کی بہت سمود سے قسم کی آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر ایسی آئس کریم ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ اس کو نکالتے ہیں تو اس کی سمودنس بہت اچھی ہونی چاہیے اور بہت کریمی تھی بہت موں میں گھل جانے والی آئس کریم تھی بہت ہی مزے کی آئس کریم تھی آپ نے جو بھی آئس کریم بنانی ہے میتھڈ یہ ہی ہوگا آپ سٹوبر سٹروری بنانے ونیلا بنالے کچھ بھی آئس کریم بنالے میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی آئس کریم کی ریسپی دوں گی آج کر سٹروری فریش آئی ہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی ریسپی دینی چاہیے اور بہت ہی سمود بہت ہی مزے کی آئس کریم بنی ہے اور یقین کریں کہ بلکل بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے گھر میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ بازار سے لیے ہوئی ہے لیکن بہت ہی اچھی تھی بہت ہی یمی قسم کی بنی ہے آپ کو بھی اچھی لگے تو پلیس کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آپ کو یہ آئس کریم سٹروری آئس کریم کیسی لگی ہے میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ بہت شکریہ